سلام علیکم جی ایم بلال پاشا ٹھیک ہے اور میں نے دوزر اٹھارا میں سیسس پاس کیا تھا اچھا آج کا جو مارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ریلیونٹ ہے ہم جب بھی پاکستان یا انڈو پاک ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تین چار لفظ ہم بار بار سنتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کبھی بھی کلیریٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نمبر وان کمپنی کیا تھی what was a company نمبر ٹو کراؤن کیا تھا نمبر تھری سیکٹری آف سٹیٹ جس کو ہم سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا بار بار کہتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ کیا تھا اور نمبر فور وائس سرائے آف انڈیا یہ کیا بلا تھی اور پھر ہم ایک ٹرمز دیکھتے ہیں گورنر جنرل آف انڈیا یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے میں نے کہا کہا کمپنی کیا تھی کراؤن کیا تھا سیکٹری آف سٹیٹ سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا کیا تھا نمبر فور وائس سرائے کیا تھا نمبر فائیو گورنر جنرل آف انڈیا یہ چیزیں کیا تھیں اس کو مکی کر کے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بریٹش لوگ یہاں پہ تجارت کرنے کی گھر سے سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے اندر آئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ پہلے تجارت کرنے کے لئے آئے تھے تو تجارت کے لئے ان کے پاس ٹریڈ کے لئے ان کی کمپنی جو ہے وہ کراؤن کے بہاب پہ یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہی تھی اس لئے اس کو اکثر ہم کہا دیتے ہیں کمپنی اور اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی میں رفیر کرتا ہوں بریٹش کہاں پہ آئے انڈیا میں آئے ٹھیک ہے اور امک سے سوچتے ہیں وہ کیا کرنے کے لئے آئے وہ آئے یہاں پہ ٹریڈ پرپس کے لئے اور بریٹش جو ٹریڈ کرتے تھے آل اوور دا ورلڈ نا صرف انڈیا میں بلکہ یو ایس میں بھی وہ کمپنیز کرتے تھے تو وہ کمپنی وہ بریٹش کی کمپنی جو انڈیا کے اندر آئی اس کمپنی کو ہم کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی یا سمپلی ہم اس کو کمپنی بھی بول دیتے ہیں اب اگلی بات ہے کراؤن کراؤن کیا چیز ہے کراؤن یہ ہے کراؤن یہ ہے کراؤن مین بریٹش کا کنگ یا کوین ٹھیک ہے بریٹش کی کنگ یا کوین اب کنگ اور کوین کیا کرتے تھے یہ کمپنی کو دیتے تھے چارٹر یہ کمپنی کو کیا دیتے تھے چارٹر کے تم لوگ جاؤ اور ہمارے بحاف پہ جا کے وہاں پہ بزنس کرو ٹھیک ہے اور جو وہاں پہ تم بزنس کرو گے کیونکہ تمہیں ہمارا چارٹر ملا ہوا ہے ہماری پروٹیکشن ملی ہوئی ہے اس لئے تمہارے بزنس کے اندر کوئی اور کمپیٹیٹر نہیں آئے گا دیکھو اگر انڈیا ہے انڈیا کے اندر اگر ایس انڈیا کمپنی ہے اور ساتھ میں کوئی اور کمپنی بھی آ جائے مطلب کوئی بھی کہلو امپیریل کمپنی کوئی اور بھی آ جائے تو پھر تو جب کمپنی کا اپس میں کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا تو وہاں پہ آکوپیشن تو پراپر نہیں ہو سکے گی اس لئے کمپنی کو چارٹر ملتا تھا کہ تم وہاں پہ مختارے کھولو اور تم وہاں پہ جا کے آکوپیشن کر لو تو یہ چارٹر تھا یہ چارٹر تھا یہ ان کو کراؤن دیتا تھا ویدھے پیشی اف ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے انڈیا کے اندر آکے جو کچھ میجر ایریاز تھے ٹھیک ہے ان کے اوپر مطلب بمبے کے اوپر ٹھیک ہے اور مدراز کے اوپر اور بنگال کے اوپر ٹھیک ہے ممبے مدراز اور بنگال کے اوپر انہوں نے سٹارٹ میں اپنا کبزہ جمعایا کمپنی نے ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو تینوں علاقے تھے ان کو پریزیڈنسی ٹاؤن بنایا ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں کمپنی کے تین پریزیڈنسی ٹاؤن تھے جس میں ایک بمبے تھا ایک مدراز تھا اور ایک بنگال تھا ٹھیک ہے اور اس ہر کے اندر ہر ایک کے اندر ایک گورنر ہوتا تھا ٹھیک ہے ایک گورنر ہوتا تھا ہوا کیا کا ہیڈ آف انڈیا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ برٹن میں جو وزیر ہوتے ہیں جو وزیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وزیروں کو کہتے ہیں سیکٹری وزیروں کو کہتے ہیں سیکٹری اب دیکھو ہم ترجمہ کرتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ٹھیک ہے مطلب وزیر کس کا آف انڈیا کا وزیر امور ہند ٹھیک ہے کہ مطلب انڈیا کے اندر جو بھی افیرز ہو رہے ہوں گے ان کو جو برٹن کا وزیر ڈیل کر رہا ہوگا that would be سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ام ریپیٹنگ برٹش کی پارلیمنٹ میں برٹش کی پارلیمنٹ میں برٹش پارلیمنٹ کا وہ وزیر برٹش پارلیمنٹ کا ٹھیک ہے بلکہ اس کے اندر بھی اس کی کیابنٹ کا کیابنٹ کا برٹش پارلیمنٹ کے اندر کیابنٹ اور کیابنٹ کا وہ منسٹر جو انڈین افیرز کو ڈیل کر رہا ہوگا اس کو کہتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا برٹش تو اب اگر ہم یہاں چین آف کمان بنائیں تو اوپر فرض کر لو کینگ ہو گیا کینگ کی نیچے پارلیمنٹ ویسے پارلیمنٹ ان کی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں پارلیمنٹ یوکے کی پارلیمنٹ یوکے کی پارلیمنٹ کے نیچے کیابنٹ کیابنٹ کے اندر منسٹر اور ہم نے یہاں پہ کس منسٹر کو ڈیل کرنا ہے ہم نے ڈیل کرنا ہے اس منسٹر کو کہ وہاں پہ یوکے کی پارلیمنٹ کے اندر جو کابنٹ ہے کابنٹ کے اندر جو منسٹرز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ ٹھیک ہے سیکٹری آف سٹیٹ اس کا مطلب ہے کہ سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا جو ہوگا وہ کون ہوگا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا کون ہوگا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ایک برٹش پارلیمنٹ کا منسٹر ہوگا جو کس کو جواب دے گا پارلیمنٹ کو جواب دے گا ٹھیک ہے اب یہ کس سے جواب لے گا یہ کس سے جواب لے گا یہ گورنر جنرل سے جواب لے گا یہ چین آف کمانڈ تھی یو ایس کے ایڈمنسٹریشن کے اندر اگر آپ ان کی جو سب سے بڑی خوبی دیکھو تو وہ اصل میں ان کی چین آف کمانڈ ہے دیکھو اوپر کنگ نیچے پارلیمنٹ کیابنٹ منسٹر سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا اور انہیں ملٹپل منسٹرز ہیں لیکن ہمارا جو کنسرن ہے میں آپ کو یہاں پہ صرف وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور ٹرم تم لوگ نے سنی ہوگی وہ سنی ہوگی وائس رائے کی اپنی کنفیون کو آٹھ کے سے دور کر لو وائس رائے اور گورنر جنرل وائس رائے اور گورنر جنرل دے آر دا سیم ٹھینکس دیس واز دا سیم پرسن لیکن ڈیفرنس ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے کہ انڈیو کے اندر جو ہیڈ کرتا تھا بندہ انڈیو کے اندر جو بندہ ہیڈ کرتا تھا وہ گورنمنٹ کو بھی ہیڈ کرتا تھا انڈیا کے اندر جو بھی گورنمنٹ سیٹ اپ ہے سمپلی کہہ لو کہ انڈیا کے اندر جو بھی ایڈمنیسٹریٹیو سیٹ اپ تھا وہ بندہ اس کو بھی ہیڈ کرتا تھا اور وہی بندہ انڈیا کے اندر کراؤن کو بھی ریپریزنٹ کرتا تھا مطلب بادشاہ کو بھی ریپریزنٹ کرتا تھا ام ریپی رنگ انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر یوکے کا جو یوکے کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہیڈ تھا وہ گورنمنٹ کو بھی ہیڈ کرتا تھا وہ گورنمنٹ کو بھی ہیڈ کرتا تھا اور وہ کراؤن کو بھی ریپریزنٹ کرتا تھا اب اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو وہ بندہ جو گورنمنٹ کو ایز ایڈمنیسٹریٹیو کی طور پہ جب ہیڈ کر رہا ہوگا اس کو کہتے ہیں گورنر جنرل میں نے کہاں دونوں سیم ہیں جب وہ ایز ای گورنمنٹ ہیڈ ڈیل کر رہا ہوگا انڈیا کے اندر ہی وڈ بی کالڈ ایز گورنر جنرل اور جب وہ کراؤن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا تب اس کو کہتے ہیں وائز رائے ادر وائز ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے میں توڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں ہم نے آج میں نے ایسی بیٹھے بیٹھے در کہا کہ انڈو پارک اسٹری کے بارے میں کمپنی کے ہے کراؤن کے ہے سیکٹی آف سٹیٹ کے ہے وائز رائے آف انڈیا کیا تھا گورنر جنرل آف انڈیا کیا تھا میں آپ کو یہ بتایا کہ جب بیٹش یہاں پہ تجارت کرنے کی گھر سے آئے تو بیٹش کو کنگ کی طرف سے ایک چارٹر ملتا تھا کہ اس ایریا کے اندر صرف وہی کمپنی پرفارم کرے گی تو انڈو پارک اسٹری کے اندر جب ہم کمپنی کو ریفر کرتے ہیں تو جس کمپنی کو انڈیا کے اندر چارٹر ملا تھا اس کمپنی کو کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو چارٹر دیتی تھی وہ کنگ یا کوین دیتا تھا تو وہ ان کا سٹیٹ ہیڈ آف دا سٹیٹ جو ہے اس کو ہم کراؤن کہتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب انڈیا یہاں پہ آیا تو اس نے تین یونٹس منایا اپنے بومبے مدراز اینڈ بنگال ہر پریزیڈنسی ٹاؤن کے اندر ایک گورنر ہوتا تھا بعد میں کچھ ایڈمنسٹریٹیو پرپس کے لیے اس میں تبدیلیاں ہوئیں اور بنگال کو بنا دیا گیا سینٹر آف ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہے اور جو بنگال کا گورنر تھا اس کو ہیڈ بنا دیا گیا ان دونوں کے اوپر اس لیے اٹ ای ٹائم جو بنگال کا گورنر تھا وہ گورنر بھی تھا اور گورنر جنرل بھی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا کیا تھا تو وہاں پہ وہاں پہ جو سیکٹری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزیر ٹھیک ہے تو سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا وزیر امور ہند اب وزیر کی بات کر رہے ہیں تو وزیر کہاں پہ ہوگا برٹش پارلیمنٹ کی کیابنٹ کے اندر اور وہاں پہ جہاں پہ وزیر ہوں گے وہاں پہ ون آف دا منسٹر جو ہوگا جو انڈین افیر کو ڈیل کر رہا ہوگا that would be known as سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا تو کنگ کنگ کے نچے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے نچے کیابنٹ کیابنٹ کے نچے منسٹرز اور منسٹرز کے اندر جو ون آف منسٹرز ہوگا وہ ہوگا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا اب گورنر جنرل جواب دے گا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا کو جو کہ منسٹر ہوگا جو کہ جواب دے گا کہ پھر کیابنٹ کو اور پارلیمنٹ کو اب میں نے آخری بات یہ بتائی کہ وائس رائے اور گورنر جنرل میں سوائے اس میں نومنٹ لیچر کے اور کوئی بھی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سیم چیزیں ہیں یہ دونوں سیم پرسنز ہیں ٹھیک ہے ہیڈ کا فرق ہے کہ انڈیا کے اندر وہ بندہ جو گورنمنٹ کو بھی ہیڈ کر رہا تھا اور کراؤن کو بھی ریپریزنٹ کر رہا تھا تو جب وہ ایسے ایڈمنسٹریٹف ہیڈ ہوگا اس کو گورنر جنرل کہیں گے اور جب وہ کراؤن کو ڈیل کر رہا ہوگا کراؤن کو ڈیل کر رہا ہوگا تب ہم اس کو وائس رائے کریں گے ٹھیک ہے اچھا کچھ باتیں امپورٹنٹ ہیں میں اپنے پیج پہ جتنی بھی بکس لگاتا ہوں ٹھیک ہے اپنے پیج پہ جتنی بھی بکس لگاتا ہوں میں کوئی جن نہیں ہوں میں نے وہ ساری کتابیں نہیں پڑی ٹھیک ہے میں ایک سادہ سا سی ایس پی ہوں اور اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں تو جو میں وہ کتابیں لگاتا ہوں وہ میں نے پڑی نہیں ہوتی ان میں چند میں نے پڑی ہوتی ہیں باقی جو میں لکھتا ہوں نیچے میں نے کارٹسی لکھی ہوتی ہے تو اللہ والا کرے 47 سی ٹی پی کے لوگوں کا تو جو وہ مجھے میں ان سے پوچھتا ہوں جو وہ مجھے بتاتے ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ میرے پیج پر جائیں گے تو آپ کو ساری کی ساری بکس مل جائیں گی اور باقی یار میں سی ایس پی ہوں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز آتی ہے مجھے بس یہ آتا ہے کہ اگر میرے چیز میں مائنڈ ہے مائنڈ میں کوئی چیز ہے تو میں اس کو ایسپلین کر سکتا ہوں اگر میرے لیکچر میں کوئی غلطی ہے ایررز اینڈ امیشن ایک سا لکھا دے نا ایررز اینڈ امیشنز آر ایکسپریڈ ٹھیک ہے تو میں جو ہے نا وہ وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو اپنے آپ کو کسی کمپلیکس میں رکھے ہم سارے لرننگ فریز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سر کوئی بھی غلطی ہے تو ضرور میرے کومنٹس میں آپ مینشن کیا کریں ٹھیک ہے ہائیلی ہائیلی اپریشیٹ اور مل کے جو ہے نا وہ لرننگ کریں گے اور تھینکیو سو مچ آل دی بیسٹ